اور قوم کو دھوکہ دینے والا نامنے ہاتھ روشن خیال سکالر پاکستان چھوڑ کر باگ چکا ہے ہم میڈیا سے غزارش کریں گے کہ جب بھی تم انہیں لائیو لیتے ہیں اس کے مقابلے میں حضرت علماء ڈاکٹر محمد اشد جلالی صاحب کو لائیو لیا کرے جو اسلام کی صحیح نمائنگی کریں گے اور ہم میں غزارش کروں گا آج کے بعد دفع نمو سے رسالد محاذ کی علمی جنگ اور علمی محاذ پر جو ہمارا مقدمہ لڑے گا اس وقیل کا نام کردل علماء حضرت علماء ڈاکٹر محمد اشد جلالی ہے ہم میڈاک کے خطاب دیتا ہوں حضرت علماء کردل علماء صفیر اشد رسول حضرت الڈاکٹر محمد اشد جلالی صاحب کو نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت عفظ نمو سے رسال محاذ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم ولا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعذروه وتوقروه صدق اللہ العظیم وسدق رسوله النبی الكریم الامین حضرت باتا دنج بخش حجویری کے شوہر نہار میں غازی علم الدین شہید کے مزار کے زیر سایہ پاکستان کے یا رسیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے سواد عظم پاشتان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محاذ طرف دے نمو سے رسالت محاذ کے زیر احتمام آج حضرت غازی منتاز سین قادری کو خدا کے تحسین پیش کرنے کے لئے اس عظیم الشان ریلی کا احتمام کیا گیا ہے اس وقت میڈیا اور حکمرانوں کے سامنے ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں دو سو پچانمی سی ایمانی اور قرآنی قانون ہے اگر اس کے بعد کسی نے زبان کھولی اس قانون کے خلاف ہم اس کی زبان کتی سے کھہج کے کتوں کے آگے ڈال دیں قانون محمی سے رسالت قانون محمی سے رسالت کے خلاف بولنے بولنے مچھروں اور چھکلیوں کو ہم دانن دیتے ہیں جب تک جان میں جان ہے محمی سے نبی کی خاطر ہم ہر قاطل سے تک رائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس پر مار گرائیں گے یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ پھر جس میں ہو جائے گا اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر قاج اچھانے جائیں گے کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سب وار کے پورجی جنگڑی کی خود قطل پہ قفل سجائیں گے جس پاک نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں چلتا رہے جس پاک کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ پچھائیں گے اس راہ محبت میں ہم سے مرمان بنے جو چلوں کے کن کھلدے بری کے پاگوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے یہ بھول ہے تیری باشیتن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے پندے ہر پستی پہ مسئلی رنگ چڑھائیں گے محبوب کی عزتگر مانگے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے ہاتھ کھڑے کرو آقا تیری شان کی خاطر محبوب کی عزتگر مانگے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پیٹے لکھ بار بھی سب کے جائیں گے آج عاشقان رسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اجتماع غازی منتاز کھڑی کے کردار کو سلام پائش کرنے کے لئے نکلا ہے میں پبھانگے بھول کہتا ہوں جب پہل اقوامی سطح پر گستاخیوں کے دھوئے اور رہا تھا اور ہاتھ پرس گستاخانہ کلچر دلت ہو رہا تھا سلام ہو غازی منتاز تجھے تیری نے گستاخانہ سیج کی کنر پیر گی رکھ دی ہے سلام ہو غازی منتاز تجھے سلام ہو غازی منتاز تجھے سلام ہو غازی منتاز تجھے میں ان دین پر آسکانہوں کو ان مچھنا اور چھپکنیوں کو جو دینی کی سکنین پہ بیس کر غازی کے سلام جا قرون رمیس اور رشادت کے سلام بکراز کرتے ہیں ہم نے بڑھ سریانگ للکارہ ہے جو آئے گا ہم نے نوچنوری روان اقبال میں دنائل کا ملہ لگا کے ثابت کر دیا اور اس کے بعد للکار ہے 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 شہد کی للکار ہے میں نے کہا نسر رامدی جلالیہ ہے نسر رامدی نسر رامدی نسر رامدی نسر رامدی نسر رامدی نسرہ کی طرف مس گیا تو نہیں ہم حق کی اعظام کی خاتے انشاءاللہ میڈیا والوں کو کہتے ہیں اگر کبھارا یہی بھی ہے ہم سے رہا تو تم پہ بھی افسوس ہوگا جب بھی اس پکواس کرنے والوں کو بلاتے ہو اللہ مصدر لومری کو ہمارے سامنے پڑھاؤ مچھلے کے ہوسٹ scanner بگائیں گے للکار ہے للکار ہے شہد کی للکار ہے للکار ہے شہد کی للکار ہے شہد کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شہد کی للکار ہے میں گورنر ہوس کے تقبس کو بہار کرنے کی خاطر یہاں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد سوچ کا کپنا سیدھا کیا جائے جو غازی ممتاز کو ہیرا نانا نے رب کی قسم وہ زیرا ہے ہیرو ہے وہ ہیرو جو نہیں مانتا ہم اس کو زیرو قرار دے رہے ہیں اور ماں برای عدالت کے لفظ بولنے والا سنو سب سے بڑی عدالت سارے جہانیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ عدالت مدینہ شریف میں لگی ہی تھی کہ عظیم عمر نے عمر فاروق نے سرکار سے پوچھے بغیر گستا کا سر اتارا سرکار کی عدالت نے رب کے فیصلے میں لوہ محفوظ نے حضرت عمر کے کردار کی حمد کر دی پھر دیکھو بہرین میں بچے ہاں کی کھیل رہے تھے ایک بادری نے گیند کے مسئلے پر گستا کی کر دی تو کیا ہوا بچے نے اسے گیند بنا لیا المستطرف باب نمبر پچھتر صرف فصل نمبر پام پہرین کے آسکوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب انہوں نے حقیوں سے گستاک بادری کو گیند بنا لیا رب قسم کی رب قابا کی قسم ہے چھوڑا تب جب اس کا گول ہو چکا تھا شان نکل گئی پادری کی عیسائی پہنچے عمر فاروق کے پاس اینیل کے کنارے پر کتوں کے حفوظ پر بھی پہنہ دینے والے توہرے دار میں پادری مارا گیا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیوں کیا ہوا کہا اس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی بچوں نے واقعیوں سے اس کا کام تمام کر دیا ہے خدا کی قسم تحریف کے روشن سے پہ پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے ماں فاروق عمر بے فتح والا غنیمہ کا فرہ دہی بے قطر الغلمان اس کا پوری تحریف میں کانچیہ کی فتح پر بھی کیسر و کسرہ کے خزانے مل جانے پر بھی عمر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے بچوں کے ماں ورائے عدالت قدری کا بھیجا نکالنے پر بچ ہو گئے نارے تکبیر نارے رسالے نارے رسالے اکا تیری شان کی خاطر 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 یا اگر افران تیم پھوڑا ہے بات ختم کر رہا ہوں کیا لفظ بولے تھے حضرت عمر نے جب پتا چلا چھوٹے چھوٹے بچوں نے پہین رسالت کے وجہ سے پاتری کا پھیجا نکالا ہے حضرت عمر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے اس عمر نے کیا کہا کہنا لگے اللہ نزل اسلام جب پاتری کو بچوں نے مارا ہے عمر کا نعرہ ہے اسلام غالب آ گیا اسلام غالب آ گیا ان کو ان کے نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی تو انہوں نے اس پاتری کو مزا چکھا دیا ہے ماں ورائے عدالت کہکے بچوں کو کساس میں قتل نہیں کیا بچوں کو جیل میں نہیں ڈالا بچوں سے دیئت نہیں لی بچوں کو گالی نہیں دی بلکہ بچوں کو عزت کا باعت مہنایا اور ان کے کردار سے اسلام غالب آ چکا ہے اس واسطے تاریخ کے سٹوڈنٹ ہو یا تانشوری کے کمانڈ میں ہو میں ان کو کہتا ہوں غازی ممتاز کا کردار تو نظر عمر فروق کے ہے اور اگر قانون کے سٹوڈنٹ قانون کی بات کرتے ہیں دیکھو قید عظم محمد علی چنہ کو جب غازی علم الدین نے ماورائے عدالت راجبال کا پھیچا نکالا اگر یہ ناچائز تھا تو قید عظم وقیر کیوں بن گئے تھے اے رشن دماغوں بات کا جواب تو پتا چلا اس کے رسالت کے فیصلے اپنے ہیں یہ ماورائے عدالت نہیں یہی دو عدالت ہے کائنا حضرت قید عظم نے کیس لڑا لازی علم الدین شہید کا اللہ علامہ اقبال نے ان کے قسویتے پڑے مبارک ہو اللہ سنت تمہیں تم نے اپنی وراشت گم نہیں کی آگی وراشت موجود ہے اس واسطے اگر قانونی طور پر علمی طور پر کسی نے اس مسئلے کو چیلنج کیا ہے تو میں چیلنج قبول کر رہا ہوں کس قرم پہ چاہوگے بہت قلوم کچھا لڑکار دھارے لڑکار ہے کہتا ہی پارنیمٹ میں بیٹھے ہوئے میگلوں سے کہتا ہی اکتبار کے مذہب میں مستر کمرانے سے کہتا ہی پنچاب کے بادشاہوں سے یہ مسئلہ دین کا ہے ایمان کا ہے یہاں اپنی سیاست کو نہ دیکھو کرسی کو نہ دیکھو آئے تم کرسی کے نظام کو دیکھو اس باستر کوئی بھی غازی کے خلاف صدا نہ کھولے ان کے کردار کو خیاج تصمیم پرس کی جائے اللہ کے بزن سے ہمارا پرسو کا کاروان اسلام آباد ان کے ساتھ اظہار جتجیتی کے لیے جا رہا ہے چونکہ ابھی کیس کی سمات ہو رہی ہے ہم ان ایوانوں تک عدلتوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر کسی نے ان کے خلاف اقدام کرتے ہوئے کوئی ایسا محصوبہ فیصلہ کیا تو ہم اعلان کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ لہار سے لانگ مرچ کر کے اسلام آباد کے تخت شاہی تک جا کر ثابت کریں گے شہر کی گھلکان ہے شہر کی گھلکان ہے شہر کی گھلکان ہے پاپ پاپ پادری کو بربلاش کے چینلنج کو میں قبول کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں پاپ کوئی ہاپ نہ رکھے پاپ ہاپ نہ رکھے اس ملک میں اس کے خمیر میں اس کے زمیر میں اس کے رسالت ہے رب کعبہ کی قسم ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر زینوں میں نور مدیمہ شروع آج کس پر ہی ہم اکتفا کر رہے ہیں پرسوں کا پروگرام ذہن میں رکھیں اور آگے تحفظ رمو سے نشارت محاض سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے جو بھی مزید کھال دی جاتی ہے اس پر لگ بھیک کہنا آپ نے یہ آپ کا ایک دینی فریضہ ہے اور اس وقت بیدار کرو اپنے سوہ ہوئے دوستوں کو کہ کیا ذمہ داری ہم پر آئید ہو رہی ہے میں مشکور ہوں میڈیا کی حضرات کا مشکور ہوں انتظامیہ کا اب میں پولیس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے ان کی صفوں سے مرد حق پرست نکلا مرد حق پرست نکلا اب یہ بھی دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں تو مدارس میں یہ ہے مدارس میں یہ ہے ممتاز قادری مدرسہ پر میں نہیں آیا اس کے سالت رب نے سب کو عطا فرمایا اس لاشتے ہمیں اس وقت پر سبر و سکامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کوئی بھی گوڑ پور نہ کرو اس طرح فرامل ہم رہے اس طرح رہنا ہے اور مزید اعلان کیے رات ہیں الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین السلام والاقبت اللہ علیہ العالمین جتنے عراقین شرکت کی سب دانا قبول فرما اور نمو سے رشانت محاذ کو اپنا صرف عذا کرنے کی مزید توفیق عطا فرما اور جتنے بھی پاکستان کے دعسیہ سب دانا قبول فرما کنش کے رشانت کے ساتھ